اسلام دوستوں ایک کیس ہے کسٹڈی آف مائنر چلڈرن کے حوالے سے گارڈین وارڈز ارکتہ ہے گارڈین وارڈز کورٹ میں یعنی فیملی کورٹ میں یہ میٹر آیا ہوا یہ کہ والد نے یعنی اپنی ایکس وائف کے خلاف جن کی کسٹڈی میں دو بچے تھے بیٹا اور بیٹی ان کے خلاف کیس پائل کیا فیملی کورٹ میں بچوں کی کسٹڈی ان کو دی جائے اور اس میں ان کا گراؤنڈ یہ تھا کہ کیونکہ ان کی صاحب کا بیوی اور بچوں کی جو ماں ہے اس نے دوسری شادی ری میریش کر لی ہے اب ظاہر دوسری شادی کے بعد وہ بچوں کی پروشت صحیح طرح نہیں کر پائیں گی اور ویسے بھی عام طور پر یہ ماں کی دوسری شادی اور بچوں کا کسٹڈی کا معاملہ اس میں کبھی نازم صورتح بن جاتی ہے پرحال یہ کیس تھا کہ ماں نے دوسری شادی کی تھی باپ نے یعنی ماں باپ ہزبن بائیف کی سیپریشن ہو گئی تھی ان سے دو اولادوں تھی بےٹا بیٹی بچوں کا کسٹڈی ماں کے پاس تھی ماں نے دوسری شادی کر لی تو باپ نے پھر کورٹ میں آکے کیس فائل کر دیا کہ اب کیونکہ ماں بچوں کی ماں نے دوسری شادی کر لیے تو اب یہ بچوں کا کسٹڈی مجھے دی جائے کیونکہ دوسری شادی کرنے کے بعد وہ اس حق سے حق نہیں رکھتی یہ کہ وہ بچے ان کے پاس رہے ہیں فیملی کورٹ نے باپ کے حق میں فیصا دے دیا اور بچوں کی قصدی باپ کے حوالے کرنے کا آرڈر پاس گیا مانے جب یہ اس کی اپیل کی تو اپیل بھی ڈسپس ہو گئی اپیلیٹ کورٹ نے بھی یعنی فیملی کورٹ کے بعد یہ دسٹرک جیج کے بعد معاملہ آیا تو دسٹرک جیج نے بھی ان کی اس اپیل کو ڈسپس کر دیا اور ان کا جو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ سیکنڈ اپیل میں ہائی کورٹ آئیں ہائی کورٹ میں پھر یہی فیصلہ ہوا سارا یہ کیس چلا اور فائلہ جیجمنٹ یہ آیا کہ بیسکلی پوائنٹ یہ تھا کہ ری میریج آبی مدر کہ آپ ماں کی دوسری شادی کی صورت میں بچوں کی قصدی لازمی طور پر باپ کو ہی جائے گی تو اس حوالے سے ہائی کورٹ نے اپنے اس آرڈر میں بڑا کلیر لیو ابزمیشن لیے کہ یہ ضروری نہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ یہی ایک بیسس ہونی چاہیے بچوں کی قصدی کو ڈسائیڈ کرنے کے لیے کہ اگر مدر ہیز دن ری میریج تو دس کے نارڈ بی دو اونلی گراؤنڈ سول گراؤنڈ کے بس ماں کو بچوں کی ہزانت سے ان کا حق ختم ہو جاتا ہے اس میں کافی چیزیں دیکھنی ہوتی اور ویسے بھی ری میریج کا جب کسٹڈیا مائنہ چلڈرن کی بات آئے گی اور ری میریج کی بات آئے گی تو وہاں پر یہ ایلیمنٹ آتا ہے کہ کیونکہ ماں نے دوسری شادی کر لیے جو اس کا دوسرا شوہر ہے یعنی وہ پھر بچوں کا دوسرا سگا باب تو نہیں ہوا سوتے اللہ باب ہوا تو بچوں کے ساتھ اس کا روائیہ کیسا رہے گا اور ایسے صورت میں بیٹی کی حوالے سے کافی یہ صورتہ ناظر رہے ہو اس کو بڑا بارک بینی سے دیکھتی ہے کوٹس کہ بیٹی کی حوالے سے تو یہ بہت بہت سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹی بیس اس کا بڑا امپیٹ پڑ سکتا ہے لیکن بیٹے کے بارے میں اس کے بیسی ہی کنسٹیٹیشن نہیں دی جا سکتی جیسا کہ بیٹی کے حوالے سے تو یہ ہوا کہ اس کیس کا ہائی پورٹ سے یہ فیصلہ ہوا کہ بیٹی کی کسٹڈی واپس ماں کو دے دی گئی بیٹی کی کسٹڈی دے دی گئی باپ کو اور بیٹے کا یہ تھا کہ بیٹا پھر باری باری دونوں کے پاس رہتا رہے لیکن کسٹڈی اس کی ماں کے ساتھ ہی رہے گی